یمی ہمارا مزدار گاجر کا حلوہ اسلام علیکم ویلکم ٹو رجبوس ٹیلی کوکنگ کیسے آپ لوگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے گاجر کا حلوہ سردیوں میں خاص کر یہ سب کی پسندیدہ رش ہے تو چلیں پھر بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بہت اچھی سی بہت فریش پیاری والی سیزنل ہے یہ گاجریں تو بہت اچھی ہیں تین کلو میں نے یہ لی ہے ان کو دو کے گش کر لی ہے اب ان کو میں رکھ دوں گی تاکہ یہ پانی وغیرہ چھوڑ دے اپنا یہ دیکھیں یہ بائل ہو کے دیکھیں انہوں نے اچھا خاصا پانی چھوڑ دی ہے تو سافٹ بھی ہو گئی ہے تھوڑی اب یہ ہے کہ اس میں نا ہم اس کے بعد اس میں دودھ شامل کریں گے دودھ جو ہے تین لیٹر لی ہے میں نے یہ دو جو ڈیٹر والی پوتلے ہیں وہ بھری بھی ہیں یہ میرے بائی کا ڈیری فارم ہے انہوں نے بیجی تھی میں نے کہا چلے اسے گاجر کا بنا لیتے ہیں ہم ججرے لاب نہ لیتے ہیں یہ تین کلو دودھ جو ہے وہ اس میں شامل کر کے تو اب ہم نے اور کچھ نہیں کرنا پاس اس کو نہ اتنا ویٹ کرنا ہے کہ یہ خوشکوڑ ہے میرے چینل پہ اگر آپ پہلی باہر آئے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں نہ کہ میرے آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور اپنے فیڈبیک سے مجھے اپنا کرتے رہے گا کہ کیسی لگتے ہیں آپ کو میری ویڈیوز یہ دیکھیں ان کو نا تین کلو دودھ لالکے آپ جسٹ ویٹ اینڈ وچ یہی والا اس آگا آپ ان کو اس کو ہم نے خوشک کرنا ہے اور اس کے لئے یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ساتھ رہنا پڑے گا اس کے کیونکہ یہ دیکھیں بڑا ہوا بھی ہے اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ ٹیپ جو ہے لو بکے گرنا جائے اس لئے میں اس کو بہر بہر لاری ہوں ساتھ اب آج جو ہے تھوڑی سی دیم بھی کرتی ہے میں نے کیونکہ ٹائم بہت ہے میرے پاس تو میں نے کہا ہے کہ جنہیں شام تک بن جائے گا انشاءاللہ آپ اس کو خوشک کرنا ہے یہ دیکھیں آدھا رہ گیا تقریبا جب یہ خوشک ہوگا گاجنے صرف رہ جائیں گے پھر اس کو اگلا پروسیجر ہم چھو کریں گے یہ کافی محنت طلب گام ہے لیکن جی ہے کہ بازار سے بہت اچھا جو ہے گاجر کا علوہ وہ تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارا دودھ جو ہے آل موسٹ خوشک ہو گیا اب ہم اس کے علوہ بنانے کی جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں کھیر بنانی ہو تو اس میں تو میں نے آپ کو بتایا ہوگا ہے پہلے بھی اس علوے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے آئل آئل لے کے اس پر جتنی آپ کو اس کی نا میٹو یہ تقریبا ہے آدھا دھا پہلے اب اس میں الائچی جو ہیں وہ چھلکے میں نے شامل کیا اور دانے بھی تین چار الائچیز ہیں آپ جی سو جی ہے دو چمچ نا اس سے یہ جو ہے نا بہت اچھا سا اس کی ایک تو کشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے دوسرے اس میں ایک بہت اچھی سی نا دانے دار قسم کا بانتا ہے تو یہ ٹک ہوتی ہے اس میں گاجر کھٹ لوگ نہیں ڈالتے لیکن وہ جرہا سن ہو میں چھتنا چھتنا سا لگتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے میں جب بناتی ہوں تو اس میں ایسے ہی سو جی جاتی ہوں در چیمچ اور یہ خوشک بلکل خوشک ہو گیا ہے دودھ سو جی بھی ادھر ہماری جو ہے خوشک گوانے لگ بڑی یہ بلکل دیمی آج پہ تھا تھوڑا سا اس کو بھونکے آپ اس میں شامل کر دیں گے آپ کو جو ہے گاج نہیں ہماری سو جی یہ دیکھیں یہ پہلے میں نے تھوڑی سی ڈالی ہے کہ زیادہ وہ سو جی میں نے کہا زیادہ براؤن نہ ہو جائے اور ان سے ڈال دیاں پاکی سارا بھی اس میں شامل کر دوں گی میں دیکھیں بلکل خوشک ہوا ہوئی دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں چینی شامل کروں گی میں ایک کپ چینی شامل کیے اور اس کو بھی کچھ لوگ زیادہ تیز میں نے کہا ہے کہ مجھے نارمن اس میں میٹھا چاہیے تو گاجریں بھی میٹھی ہوتے ہیں تو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں پہلے کسی بھی چیز میں نمک ہے جا چینی ہے تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے مطلب جا تو نارملی ہو تو نہیں تو اگر بعد میں کمی لگے تو بنا بات میں ڈال دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر پہلے آپ نے چیز ایک زیادہ ڈال دی نمک ہو گیا یا شکر ہو گی تو وہ پھر کام ہوتے ہیں پہلے بھی ایک بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علوہ پکھانے کے لیے کندے مضبوط ہونے چاہیے اسی طرح اس کو بھونتے جانا ہے بھونتے جانا ہے جب یہ گی چھوڑ دے اس وقت تک گی چھوڑ دے تو سمجھیں کہ ہمارا جو علوہ ہے وہ تیار ہے یہ تقریباً اس میں اس نے گی چھوڑ دیا حالانکہ اتنا زیادہ بھی میں نے آپ کے سامنے آدھا کپی ڈالا ہے اور تھوڑی سی اس کو مطلب اچھی ٹچ دینے کے لیے دیسی گی اگر ہوتا تو میں وہ ڈالتی تو اب میں نے ایک چمچ اس میں مکھن ڈال دی ہے بس تک تھوڑی سی اچھی خوشبو کے لیے دیسی گی نہیں تھا ہوتا تو میں اس سے بناتی تو اس وجہ سے مجھے اچھا لگتا ہے اس میں دیسی گی یا مکھن کا جو ٹیسٹ ہے یہ ایک چمچ میں نے ڈال دیا اس کو مطلب مکھن اگر آپ کسی چیز میں ڈالتے ہیں تو اس کو پھر زیادہ پکاتے نہیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ نیچے لگنا جائے جل نہ جائے اور ایتیات سے اس کو مکس کرتے رہنا ہے برابط چمچ چلاتے رہنا ہے جبکہ اس میں ایک شائن آ جائے گی ہوں دیکھے سائیڈ سے تھوڑا سا میں نے کھوڑی سی بہتیاتی کی تھی ریٹو کھڑائی آپ کو بھگ رہی ہوگی یہ ناریل کش کیا ہوا ہے ہمارا تیار ہو گیا یہ کش کیا ہوا ناریل اور اس کے علاوہ مادام ہے وہ اس میں آپ شامل کریں گے یہ ڈش آٹ کر لی ہے میں نے بہت ہی مزیدار ہمارا دیکھنے میں بھی اچھا اور کھانے میں بھی مزیدار بہت ہی پیارا سا گاجر کا علاوہ تیار ہے اگر آپ کو اچھا لگے گا تو ٹرائی ضرور کیجئے گا آج کا آپ کا اور میرا جو ساتھ تھا بس یہاں تا کی تھا سو ٹل دین نیکس ویڈیو اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی